یہ یقین انسان کے اندر داخل ہو جائے گا وہ اس دنیا میں کھانا بھی کھائے گا بہترین زندگی بھی گزارے گا اعلیٰ درجہ کا اللہ تعالیٰ اسے رسک میں فرام کرے گا لیکن اس بے سباد دنیا کو اصل نہیں سمجھے گا یہی بات ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبروں نے بتائی ہے کہ دنیا ایک مسافر خانہ ہے یہ دنیا ایک انتہان گاہ ہے یہ دنیا ایک کھیٹی باری کی جگہ ہے اور زمین میں آپ کیکر بوئیں گے تو کیا کاٹیں گے کیکر ہی کاٹیں گے اس میں عام تو اندرکلے سے رہے زمین پہ آپ عام بوئیں گے آپ کے درخ پیسے آپ عام اتاریں گے اس میں کیکر کی کاٹیں نہیں لگیں گے یہ تجربہ ہے اسی سور سے دنیا کی ان چیزوں میں آپ بھی لگائیں گے جو چیزیں عارضی ہیں سنا ہونے والی ہیں جو چیزیں آپ کے ساتھ نہیں دیں گے آپ کے ساتھ وفا نہیں کریں گے تو آپ کے زندگی بے وفائی کی تصفیر بن جائے گی آپ کے زندگی غیر حقیقی بن جائے گی اس لئے حقیقت کی طرف آپ نے کبھی توجہ ہی نہیں دی آپ نے کبھی اس بات کی کوشش ہی نہیں کی میری اصل کیا ہے اب ما شاء اللہ اکتے سارے آپ لوگ بیٹھے ہیں اب بتائیے آپ کا جسم اصلی ہے یا متغیر ہونے والا ہے ٹوٹنے والا ہے بکھرنے والا ہے سڑنے والا ہے غلاظت گھندگی کا دھیر ہے ایک بردہ جسم پڑھا باؤ دو دن اس کو پڑھے پڑھے رہ جائے وہ جسم کیا ہوگا تافر ہو جائے گا سارے محلے میں بدبو پہن جائے گی اور یہ ایسی بات نہیں ہے جو آپ کو پتہ نہ ہو آپ دیکھتے ہیں کتنے بھی مرے پہ ہوتے ہیں کتنے بدبو آتی ہیں ان کے بعد انبیاء علیہ السلام کے بعد صحابہ اکرام نے ان دعلمات کو پھیلایا اس کے بعد صحابہ کے بعد اولیاء اللہ نے ان دعلمات کو پھیلایا اولیاء اللہ کی تعلیمات کا خلاصہ اور نچور اس کی اداوہ کچھ نہیں ہے اس دنیا میں آدمی انتہان دینے آتا ہے اور انتہان بغیر تجاری کی نہیں ہوتا اگر آپ فکشن اور متغیر چیزوں کے انہماک میں انتہان دیں گے تو نتیجہ اس کا فکشن ہی نکلے گا آپ کے ہاتھ کچھ نہیں لگے گا فَمَيَّا مَنْ مِسْقَادَ ذَرَّةٍ خَيْرَيْا رَاوْا مَنْ يَعْمَنْ مِسْقَادَ ذَرَّةٍ شَرْرَيْا رَتَا کہتے ہیں کہ تم جو کچھ یہاں کرتے ہو اس کا ایک ایک ذرہ ایک ایک ذرہ محفوظ ہے ریکارڈ ہے تولہ جاتا ہے مِسْقَادَ ذَرَّةٍ خَيْرَيْا رَاوْا اگر خیر کا ایک ذرہ ہے آپ نے ایک ذرہ برابر خیر کیے وہ بھی محفوظ ہے ریکارڈ ہے اور اگر کسی نے ایک ذرہ برابر برائی کی ہے وہ بھی ریکارڈ ہے اور وہی ریکارڈ جب آپ اس دنیا سے جائیں گے آپ کی زندگی ہے اگر آپ کے ریکارڈ میں خیر ہے تو وہاں کی ساری زندگی آپ کے لیے خیر ہے اور اگر آپ کی زندگی میں شر ہے تو مڑنے کے بعد کس ساری زندگی آپ کے لیے شر ہے غیب سے آپ آئیں غیب میں آپ کو جانا ہے غیب سے آنا غیب میں جانا اس بات کی زمانت ہے کہ غیب سے آنے کے بعد اور غیب تک جانے کے بعد کی جو زندگی ہے وہ ایک سفر ہے اس میں کئی قیام نہیں ہے مستقل قیام نہیں ہے الدنیا مزرہ دل آخرہ حضور پاس صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے یہ دنیا کھیتی کی طرح ہے جو یہاں بود ہو گئے وہ آخرت میں کٹ لو گئے تو میں کہاں سے شروع ہوا تھا میں شروع ہوا تھا ماضی سے دیکھئے آپ ماضی سے آئے آدمِ روحہ سے آئے اور آپ جب اس دنیا سے چلے گئے تو محاصر میں چلے گئے مثلا میرے اببا جی اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے ان کی درجات بلند کرے تشریف لے گئے اس دنیا سے میری اممہ بھی چلے گئے تو میرے لئے تو ماضی ہو گئی نا تو ساری زندگی کے زندگی کی تگو دو ساری زندگی کے آپ کے معاملات جینا مرنا کھانا پینا شادی بیاں بچے گھر بھار یہ سب عرضی مستقل ہیں جی اور جب آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے وہ عرضی ہے مستقل ہے عبدالر باوہ نے ایک دنیا مزہ فرمایا کہ ایک مسافر آیا شہر کو جا رہا تھے کسی شہر تو وہاں مزہ فقیر ایک فقیر میٹھے دیکھا اس سے مجھا بھائی بستی کدھر ہے اس نے کہا ادھر ہے وہ کافی دور چل کے قبرستان پہنچ گیا اس کو بڑا حصہ آیا گئے نہیں تو بہت بہترین آدمی اس نے میرے راستہ کھوٹا کر دیا آگر اس پہ بہت ناراض ہوا کہ تم نے مجھے غلط راستہ بتا دیا وہ سنگا نہیں میں نے غلط راستہ نہیں بتایا تم نے مجھ سے پوچھتا بستی کدھر ہے بستی کا مطلب یہ ہے کہ جہاں لوگ جا کے بس جائیں آباد ہو جائیں پھر وہاں سے نہ آئیں مجھے یہاں اتنے سال بیٹھے ہو گئے میں تو یہ ہی دیکھا کہ ادھر سے ادھر جاتے ہیں ادھر سے آج تو کوئی واپس نہیں آیا اصلی بستی تو وہ ہی ہوئی جہاں سے آدمی واپس یہ ہے تو ہمارے لئے بھی اصلی بستی مرنے کے بعد ہی کی زندگی ہے اللہ تعالی نے یہ پسائل پیدا کی ہیں بڑی نعمتیں اللہ تعالی کی ہیں کھانے کی پینے کی پہننے کی کیا اللہ تعالی نے یہ سرچی سے اس لئے پیدا کی ہیں کہ اللہ تعالی کی نعمتوں کا استعمال نہ ہو نہیں اللہ تعالی یہ چاہتے ہیں کہ بندے اللہ کی نعمتیں